اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کسی مرد مسلمان کا سر برہنا ہو کر یعنی ننگے سر ہو کر کھانا کھانا اضروع شرع شریف دروست ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ جو سر برہنا کھانا کھاتا ہو کیا اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے اور خلاف سنت ہے یا نہیں یعنی ننگے سر کھانا کھانا پوشا گیا کہ ننگے سر کھانا کھانا اضروع شریف شریف کے لحاظ سے یہ درست ہے کہ نہیں ہے اور جو ننگے سر کھانا کھاتا ہے کیا اس کے ساتھ شیطان کھانا کھاتا ہے اور کیا ننگے سر کھانا کھانا خلاف سنت ہے سرکار سیدی علیہ عزرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی آپ نے فرمایا جو بسم اللہ شریف کہہ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاتا ہے کوئی بھی چیز ہو کھانے کی چیز ہو یا پینے کی کوئی چیز ہو جو ہمارے لئے حلال ہے جائز ہے طیب ہے تو جو بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ نہیں کھا سکتا اور جو بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے یا کوئی بھی چیز حلال طیب چیز کھائے شیطان اس کے ساتھ کھائے گا اگرچ سر پر سو کپڑے ہو یعنی یہاں پر بسم اللہ شریف کی امپورٹنس ہے اہمیت ہے اہمیت اجاگر کی گئی بسم اللہ شریف کی راظرین یاد کیجئے آج سے پچیس تیس چالیس سال پہلے جو ایک دستور تھا دعوتیں جو ہوا کرتی تھیں جب دعوت کی محفل تیار ہو جاتی تھی فرش پہ دسترخان لگایا جاتا تھا لوگ ہاتھ دھل کر بیٹھتے تھے سروں پر ٹوپیاں بھی ہوا کرتی تھی کھانے کے وقت اور خاص طور سے جب سارا انتظام ہو جاتا تھا دسترخان پر سب کچھ مہیا کرا دیا جاتا تھا اور اس وقت صاحب خانہ یا جو میزبان ہوا کرتا تھا جس نے دعوت کی ہوئی ہوتی تھی تو وہ میزبان وہ شخص کھڑا ہو کر اس کے بعد میں یہ کہا کرتا تھا کہ بسم اللہ کیجئے تو اس طرح سے جو یہ ایک معمول تھا اس سے ایک فائدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بسم اللہ شریف کھانے کے وقت میں بھول گیا ہو نہیں کبھی کبھی ذہن سے اتر گیا تو جب وہ میزبان کہتا تھا کہ بسم اللہ کیجئے تو اس وقت پھر سبھی لوگ بسم اللہ شریف پڑھ کر اور کھانا کھاتے تھے اور اس کھانے میں چونکہ شیطان شامل نہیں ہوتا تھا کھانے میں برکت ہوتی تھی آج تو شیرازہ ہی بکھر گیا بلکل اور پہلی بات تو یہ کہ کھڑے ہو کر کھانے کا ایک رواج ہو گیا جو کی کسی صورت میں جائز نہیں ہے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر بھول سے بھی اگر آپ نے کوئی چیز کھڑے ہو کر کھا پی لی ہے یاد آئے تو آپ اسے قے کر دیجئے لیکن اب ایک دستور ہو گیا ہے چلن ہو گیا ہے اس ٹیٹس میں شامل ہو گیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھانا کھاتے ہیں مشروبات پیتے ہیں پانی پیتے ہیں شادی بارات کی میفیلوں میں اور خاص طور سے جب ناشتے وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے تو تب تو کھڑے ہو کر یہ سب کچھ کھانا کھایا جاتا ہے یا کول ڈرنگس یا چائے کافی جو بھی ہوتا ہے چاٹ وغیرہ کے اسٹال لگتے ہیں سب کھڑے ہو کر کھا پی رہے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے کھانے کی اتنی سخت ممانیت فرمائی گئی اس کے باوجود ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے تو ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری یہ بات کی ٹیبل لگتی ہیں ٹیبل پر سلاد بھی اگر پہلے آ گیا ہے یا روسٹڈ مرگ آ گیا ہے تو کس کا بسم اللہ کرنا اور کس کا دوسرے کھانوں کا انتظار کرنا اور کس کا بسم اللہ کا اعلان کرنا سلاد بھی اگر آ گیا ہے تو پھر خیال نہیں رہتا ہے اور وہ سلاد سے ہی شروع لوگ کر دیتے ہیں روٹی کب آئے گی سالن کب آئے گا یا دیگر جو لوازمات ہیں وہ کب آئیں گے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے اور اسی لیے بے برکتی ہوتی ہے آپ کبھی محفلوں میں جا کر دیکھیں بات آئی تو دعوت کے حوالے سے ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی دعوت کے حوالے سے کہہ دیا جائے اور چونکہ ہمارا مسلم معاشرہ جس میں روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کا احترام بتایا گیا ہے روٹی کے ایک ٹکڑے کا احترام ہے حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے کا احترام بتایا ہے یہ جو نعمتیں ہیں غزائیں ہیں روٹی ہے چاول ہیں جو کچھ بھی دسترخان پر جائز اور حلال چیز مہیا ہوتی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمتیں ہیں چاول کا ایک ایک دانہ روٹی کا ایک ایک ٹکڑا اس کی اس قدر ناخضری ہوتی ہے کہ آپ دیکھئے کبھی کسی محفل میں جائیے دعوت ولیمہ میں جائیے شادی بارات عقیقہ کوئی بھی محفل میں جائیے دعوت کی محفل میں جائیے اور اگر ایک ہزار لوگوں کی دعوت ہے اور آپ اس کے بعد میں جب محفل پوری ختم ہو جائے تو آپ ٹیبل کے نیچے دیکھئے تو کم از کم ایک ہزار لوگوں کی دعوت میں ڈیڑھ دو سو لوگوں کے کھانے بھر کے روٹی کے ٹکڑے گوشت سالن اور چاول وغیرہ آپ کو نیچے دکھائی پڑے گا اتنا ضائع کر دیا جاتا ہے کس قدر گناہ کا کام ہے یہ تو ایک طریقہ یہ بھی ہو گیا بات آئی تو اس میں میں نے اس بات کو بھی شامل کر لیا اور یہ گنہگار ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے نکلی ہوئی بات اگر دو چار لوگوں پر بھی اثر کر جائے کھانا کھائیے تو جو اسلامی طریقہ ہے اسلامی طریقے سے کھائیے روٹی کا ایک ایک ٹکڑا ہمارے لیے اس کی بڑی اس کی اہمیت ہے اور اس کا بڑا حترام ہے چاول کا ایک ایک دانہ جو کچھ بھی غدائیں ہیں یہ ایزہِ مال ہے ہزار لوگوں کی دعوت میں دو سو لوگوں کا کھانا برباد کر دیا جاتا ہے وہی دو سو لوگوں کا کھانا اگر کسی غریب تک پہنچا دیا جائے کیا بات ہے یہ کہ آپ نے گرم گرم تن نور سے نکلی ہوئی نان منگوائی اور اس کے بعد میں جو آپ کے ہاتھ میں اگر ایک روٹی بھی تھوڑی سی کم گرم تھی اور اس کو آپ ڈال دیتے ہیں نیچے اور وہ گرم روٹیاں کھانے لگتے ہیں تو یہ غیر اسلامی طریقے ہیں اور بہت گناہ کی بات ہے یہ تو خیر ناظرین بات چل رہی تھی برہنہ سر ہو کر ننگے سر کھانا کھانے کی تو آلہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ نہیں کھا سکتا اور جو بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے یا کوئی بھی چیز کھائے پیے تو شیطان اس کے ساتھ کھائے گا چاہے وہ اپنے سر پر ایک ٹوپی نہیں سو کپڑے اپنے سر پر رکھ لیں بسم اللہ نہیں کی تو شیطان اس کے ساتھ کھائے گا تو کھانے سے برکت ختم ہو جائے گی پراترہ کی بیماریاں بھی پیدا ہوں گی اور آسودگی بھی نہیں ملے گی علیہ حضرت نے مزید رہنمائی فرمائی کہ ننگے سر کھانا ہنود کی رسم ہے اور خلاف سنت ہے ہاں کوئی عذر ہو علیہ حضرت فرماتے ہیں کوئی عذر ہو تو حرج نہیں ہے یعنی ننگے سر کوئی اگر ایسا کوئی عذر ہے تو پھر ننگے سر کھانا حرج نہیں ہے لیکن بسم اللہ شریف کہہ کر ضرور کھانا کھائیں ناظرین اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ اسے شیئر کریں لائک کریں اور کھیری ڈاٹ کام کو سبسکرائب کریں وفران احمد کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں